سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خاندان کے ٹیکس ریکارڈ اساسوں اور جائدات کے لیگ ہونے پر وزیر خزانہ کی جانب سے کروائی جانے والی انگواری کے بعد فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کے دو سینئر افسران کو چار ماہ کے لیے موطلی کی سزا سنائی گئی ہے جن پر ڈیٹا لیگ کرنے کا الزام ثابت ہو گیا ہے ایف بی آر کی ایڈمنسٹریشن ونگ سے تعلق رکھنے والے سیکٹری کے عدے پر تائنات دو افسران زہور احمد اور عاطف نواز وڑائچ کو ملازمت کے رولز اینڈ ریگولیشنز کی خلاف ورزی پر ایک سو بیس روز کے لیے موطل کر دیا گیا ہے گریڈ اٹھارہ کے ان دونوں افسران کا چند روز پہلے ہی لاہور کارپوریٹ آفیس سے ایف بی آر ہیڈکوارٹ اسلام آباد میں تبادلہ کیا گیا تھا جہاں وہ بطور ڈیپٹی کمیشنر تائنات تھے دونوں پر جنرل باجوہ کے خاندان کا ٹیکس ڈیٹا لیگ کرنے کا الزام ثابت ہوا دونوں ڈیپٹی کمیشنرز کو چیئرمن ایف بی آر کے حکم پر سیکٹری ریوینیو آسم احمد نے موطل کیا ہے ایف بی آر ذرائع کے مطابق ٹیکس معلومات کو غیر قانونی اور بغیر اجازت افشاہ کرنے پر ایک سال کی قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے لیکن ان دونوں افسران کو صرف موطلی کی سزا دی گئی ترجمان ایف بی آر آفاق قریشی نے اپنی ادارے کے دو سینئر افسران کو موطل کرنے کی تزدیق کی ہے یاد رہے کہ وفاقی وزیر خزانہ عساق ڈار نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے اہل خانہ کے انکم ٹیکس ریکارڈ کے غیر قانونی طور پر لیک ہونے کی انکواری کا حکم دیا تھا یہ دستویزات لیک ہونے کے بعد معروف تحقیقاتی ویب سائٹ فیکٹ فوکس تک پہنچ گئی تھی ایف بی آر کی انکواری میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سینئر صحافی احمد نورانی نے جنرل باجوہ کے احساسوں بارے جو خبر شائع کی وہ مصدقہ دستویزات کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے وزیر خزانہ نے ڈیٹا لیکج کی انکواری کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ فوجی سرباہ کی ٹیکس معلومات کا اس طرح لیک ہونا رازداری کے قانون کی واضح خلاف فرضی ہے یعنی بلاواستہ طور پر یہ کہا گیا کہ جو دستویزات لیک ہوئی ہیں وہ مصدقہ ہیں یاد رہے کہ فیکٹ فوکس نے ایسے نازک موقع پر یہ رپورٹ شائع کی جب حکومت اور فوجی قیادت کے مابین نئی فوجی تقریریوں کے حوالے سے ڈیٹ لاک چل رہا تھا اور جنرل قبر باجوہ ایک اور ایکسٹینشن حاصل کرنی کی کوشش کر رہے تھے چنانچہ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے کہ ان کا ٹیکس ڈیٹا حکومت کی مرضی سے لیک ہوا ہوگا وزیر خزانہ نے فوری طور پر انکواری کا حکم جاری کیا تھا جس کا نتیجہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کے بعد سامنے آیا ہے وزیر خزانہ نے وزیر آزم کے معاونے خصوصی برائے ریوینیو تارک محمود پاشا کو ہدایت کی تھی کہ وہ خود ڈیٹا لیکج کی خلاف ورزی کی تحقیقات کریں یاد رہے کہ فیکٹ فوکس پر شائع ہونے والی رپورٹ میں ٹیکس گوشواروں اور ویلت سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا گیا تھا کہ جنرل باجوہ کے خاندان نے گزشتہ چھ برسوں میں بارہ عرب روپے سے زائد کی جادہ دیں اور اساسے بنائے باجوہ خاندان کی جائدات اور اساسوں کے حوالے سے خبر بریک کرنے سے پہلے فیکٹ فوکس نامی تحقیقاتی ویب سائٹ نے سابق وزیر آزم عمران خان سابق فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف اور سابق فوجی ترجمان لیفٹین جنرل آسم سلیم باجوہ کی کرپشن کے حوالے سے بھی خبر شائع کی آرمی چیف کے خاندان کی مبینہ ٹیکس ریکارڈ کے حوالے سے جاری فیکٹ فوکس کی رپورٹ کے دعوے کے مطابق پاکستان کے اندر اور باہر آرمی چیف کے معلوم اساسوں اور کاروبار کی موجودہ مارکٹ ویلیو بارہ عرب ستر کروڑ روپے ہے ویب سائیڈ نے اپنی رپورٹ میں دوہزار تیرہ سے دوہزار اکس تک جنرل باجوہ اور ان کے خاندان کی ویلت اسٹیٹپنٹس بھی شیئر کی رپورٹ میں دعوی کیا گیا ہے کہ جنرل باجوہ کی بہلیہ آئیشہ امجد کے احساسے جو دوہزار سولہ میں صفر تھے وہ بات کے چھ برسوں میں دو ارب بیس کروڑ روپے ہو گئے اس رقم میں فوج کی جانب سے ان کے خواہد کو ملنے والے رہائشی پلارٹس کمرشل پرارٹ اور مکانات شامل نہیں رپورٹ میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ کے آخری ہفتے میں جنرل باجوہ کی بہو مہنور سابر کے ڈیکلیرڈ اساسوں کی کل مالیت صفر تھی اور ان کی شادی سے صرف ایک ہفتہ قبل ہی یعنی دو نومبر دوہزار اٹھارہ کو ان کی اساسے ایک ارب ستائیس کروڑ روپے سے زائد ہو گئے اس طرح فیکٹ فوکس نے دعویہ کیا کہ مہنور کی بہن ہمنا نصیر کے اساسے دوہزار سولہ میں صفر تھے جو دوہزار سترہ تک اربوں میں پہنچ گئے رپورٹ میں مزید الزام لگایا گیا ہے کہ مہنور کی تین بہنوں میں سے سب سے چھوٹی نابالک بہن کے ٹیکس لٹن پہلی بار دوہزار اٹھارہ میں جمع کرائے گئے جبکہ ابھی وہ صرف آٹھ سال کی تھی رپورٹ میں کہا گیا کہ اس کے دوہزار سترہ کے رٹن ظاہر کرتے ہیں کہ اسے پانچ عدد جائدہ دیں بطور تحفہ دی گئی رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ آرمی چیف کے دوست اور ان کے صاحبزادے کے سوسر سابر حمید مٹو کے ٹیکس گوشوارے دوہزار تیرہ میں دس لاکھ سے بھی کم تھے تاہم آنے والے برسوں میں وہ بھی عرب پتی ہو گئے اور لاہور کے طاقتور بزنس ٹائکون بن گئے اور بیرون ملک اساسے منتقل کرنے شروع کر دیئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا